موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے چنے کے دنیا میں بگ ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں اور بگ ایمپورٹر ممالک کون سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے مالیکم اسلام قلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ چنے کے دنیا میں بگ ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں اور بگ ایمپورٹر ممالک کون سے ہیں جی قلیم اللہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے روزانہ آپ ایک اچھا ٹاپک لے کر آتے ہیں جی سر بہت شکریہ میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں محنت ہے آپ کی اور اس کا آپ کو ضرور صلح ملنا چاہیے جی سر بہت شکریہ جی سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے research and analysis اگر آپ research and analysis نہیں کر سکتے تو آپ کو بزنس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بزنس without research آپ ہمیشہ loss میں جائیں گے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے competitors کون سے ہیں آپ کے پاس plus point کیا ہے اور آپ کے پاس negative points کون سے ہیں آپ کس وجہ سے successful ہو سکتے ہیں اور کون سی وجہات ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آپ بزنس میں loss میں جا سکتے ہیں تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو data analysis جو ہوتا ہے ایک تو google ہمارے پاس بہت بہت اچھا source ہے دوسرا ہمارے بہت سی local sites ہوتی ہیں جہاں سے ہم research کر سکتے ہیں اور پھر local chamber of cameras سے ہو سکتا ہے وہاں سے ہم information لے سکتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ یہ share کرنے جا رہے ہیں چنے کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چنے کی جو دنیا میں جو global production ہے وہ تقریباً 8.65 million ton ہے یعنی 8.65 million ton جو global پوری دنیا کے اندر جو ہے annual production ہے وہ چنے کی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو ہے producer یا grower جو چنے کیا ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا میں تقریباً یہ ہوتا ہے 5.7 million ton یعنی 5.7 million صرف انڈیا میں grow ہوتا ہے جو تقریباً پوری global production کا 66% ہے انڈیا کے بعد دوسرا بڑا grower جو ہے وہ ترکی ہے ترکی کے اندر یہ 0.6 million ton ہوتا ہے ترکی میں 0.6 million ton اور یہ دوسرا بڑا grower ہے اور اس کے بعد تیسرا بڑا grower ہمارا پاکستان ہے الحمدللہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ 0.4 million ton جو ہے وہ سالانہ produce ہوتا ہے یا grow ہوتا ہے تو پاکستان third big grower آ جاتا ہے پوری دنیا کے اندر تو اسی data کو اگر میں آپ کے ساتھ دوبارہ repeat کروں تاکہ آپ کو اس میں better understanding ہو سکے 66% جو ہے وہ انڈیا میں produce ہوتا ہے global production کا اور ترکی میں nearly 7% اور پاکستان میں nearly 5% جو ہے وہ global production کا پیدا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے جو ranking ہے اس میں پاکستان کا تیسرا number ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ big exporter جو ہے وہ کون سے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ exporter میں سب سے بڑے پہلے تین سے چار ممالک کیا ہم بات کر لیتے ہیں ترکی جو ہے کیونکہ اس کی local consumption چینے کی بہت کام ہے تو ترکی جو ہے exporter آ جاتا ہے first اور اس کے بعد australia ہے اور اس کے بعد میکسیکو ہے ٹھیک ہے اور پھر کچھ کونٹی میں دوسرے ممالک ہیں لیکن big 3 جو ہے یہی آ جاتے ہیں جس میں ترکی australia اور میکسیکو ہے جب ہم importers کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے انڈیا سب سے بڑا exporter گروہر تھا اس کا اسی طرح سے انڈیا سب سے بڑا importer بھی ہے چینے کا کیونکہ وہاں پر بہت بڑی عبادی ہے اور زیادہ عبادی جو ہے وہ خطہ جو جسے ہم بولتے ہیں کہ سطح غربت اس کے خط سے بھی نیچے ہے anyway یعنی ہر جگہ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ درمیانہ طب کا اور غریب لوگ چینے کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی جو غریب لوگ ہیں جو درمیانہ طب کا وہ چینے یا چینے کی دال یا بیسن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت سی پروڈکس میں ایک اسینشل فوڈ آئٹم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سب سے بڑا importer ہے اور انڈیا کے بعد پاکستان دوسرا بڑا سوری تیسرا بڑا اور دوسرا بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں جو ہے یہ کم پروڈیوز ہوتا ہے اور بہت ہے اس کی ایسیزنل فیکٹرز کی ویعیسے آپ کہہ لیں انڈیا انڈیا جو دوسرا سوری دوسرا بڑا importer بنگلہ دیش اور تیسرا پاکستان تو اسی طرح سے گروئنگ کے حوالے سے پاکستان کا تیسرا نمبر اور ایمپورٹ کے حوالے سے بھی اور اسی طرح پھر آگے ہم جب چلتے جاتے ہیں تو ایران ہے میکسیکو اور میامر ہے کینیڈا ہے ایتھوپیا ہے عراق ہے اور اسی طرح سے یوکی اور یویس سے آ جاتے ہیں تو ان کی دو لسٹیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹر کون سے ہیں اس میں آپ ٹرکی کو لے لیں ایسٹریلیا اور میکسیکو کو لے لیں اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے نیچے کی طرف آتے جائیں تو ایران ہے اور ایتھوپیا ایراک اور پاکستانی کمیونٹی کافی تعداد میں ہے اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایمپورٹ ہوتا ہے اور دبائی میں بھی ایمپورٹ ہوتا ہے تو یہ جو سارے ممالک ہیں یہاں پر چنہ چنہ کی دال بیسن یہ تینوں فارمز میں سیل ہوتا ہے ہول سیل ہوتی ہے ریٹیل ہوتی ہے ان تینوں فارمز میں اس کا بزنس ہوتا ہے تو اگر آپ چنہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبل پروڈکشن میں بڑے گروئر کون سے ہیں اس کے بعد آپ پتہ ہونا چاہیے کہ بگ ایمپورٹر کون سے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنا پوٹینشل جاج گرتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارا تعلق پنجاب سے ہے تو پنجاب میں بکر کا علاقہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے وہاں پر سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے صرف پنجاب میں تقریبا ایٹی پرسنٹ جو ہے پورے ملک کا جو چنہ پیدا ہوتا ہے پنجاب کے اندر ایٹی پرسنٹ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی نیئر پرسنٹ وہاں پر آ جاتا ہے کے پی کے اور بلوچستان دونوں میں فائی پرسنٹ تو سب سے بڑا جو گروہ ہے پاکستان میں پنجاب کا علاقہ پنجاب میں بکر ہے اور اس کے بعد نور پر تھال ہے اور اسی طرح سے خشاب یہ علاقے جو ہے وہ گروئنگ کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں اور یہاں پر کافی تعداد میں گروہ ہوتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا پاکستان بہی یا کوئی بہی انڈیا سے چننگ ایک سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے نئی مارکٹ کون سی ہیں جی نئی مارکٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہے دبائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریشیا اور آزربائی جان اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ترکی جو آجاتا ہے جی ساتھ بڑا ایکسپورٹر ہے اس کے ساتھ کچھ قسمیں جو ہے مثلا ترکی میں صرف وائٹ چنہ ہوتا ہے بلیک چنہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ترکی کا جو وائٹ چنہ ہے وہ سستہ تو بیسن جو ہوتا وہ 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 اج کل وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ہن ممارک میں چنہ اور اس کے ساتھ ملیشیا کی مارکیٹ ہے ملیشیا بہت پاکستانی انڈین کمیورٹی ہے وہ پر بہت زیادہ استعمال ہوتے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے نئی مارکیٹ کے بارے میں بتایا اگر کوئی مارا بھائی وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا چاہے جانے گی تو وہ باہر کیسے دون سکتا ہے جیسے میں بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں ایک پاکستان کی امبیسی ہے ہر امبیسی کے اندر ایک کمیورشل کاؤنسلر ہوتا ہے آپ امبیسی کا اڈریس جو گوگل سے لے کر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ کمیورشل کاؤنسلر آپ کو ڈیریکٹ بھی انفرمیشن دے دیتا ہے اس ملک میں کتنا وزنس ہو رہا ہے اور اس کے امپورٹر کون سے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چیمبر آف کامررس ہے اس کے پاس بھی یہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کا ریسرچ ڈیپارٹمنٹ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ساتھ ہی ساتھ گوگل پر بھی مختلف ٹریڈ ویب سائٹس ہیں جیسے علی بابا اور دوسری سائٹس ہیں جی ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے ریشیا میں ٹرکی بزنس کر رہے جیسے ہم باسمتی چاول ہے ریڈ چلی ہے حلدی ہے اور یہ بیرسن آجاتا ہے چنے آجاتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ٹاول اور جینز ان کا کام کر رہے جی سر بندہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے تو یہاں پر جو بزنس جنرل ٹریٹنگ لائسنس پوری ٹیم ہے تو یہ سیل نیٹور کا مارا ہوگا پرڈکٹ آپ کی ہوگی ہم اس کو سیل کریں اور جو منافع ہوگا ہو جائے جی سر بلکل ایسا ہی اس کے ساتھ دوسری سر ملتا ہے اور آپ اس کا سیمپل اپروول کرونا چاہتے ہیں پری کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں آفیس بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا ریزیڈنس کے معاملات ہیں تو ہم آپ کا سارا پروسس کرتے ہیں ہمارے پینل پر مجود ہیں ہم یہ سارا کام کرتے ہیں اور آپ پی سر پروائیڈ کرتے ہیں جی سر تینوں قسم کی سر پہ بھی کام کر سکتے ساتھ اگر آپ اپنا کوئی آرڈر پروسس کرونا چاہتے ہیں آپ کا ٹیکس ٹائل آرڈر ہے فوڈ آئٹم سے آرڈر ہے تو ہم وہ آرڈر پروسس کرونے میں آپ کو ہیلپ کریں جو منافع ہوگا اس کا دس پرسنٹ سے لے کر تھرٹی پرسنٹ تک ہم چارج کرتے ہیں اور باقی جو ہے آپ سیونٹی پرسنٹ آپ کے اگر آپ اپنا برانچ آفس بنانا چاہتے ہیں اپنی کمپنی ریجسٹر کرونا چاہتے ہیں ویر ہاؤس لینا چاہتے ہیں اپنا سٹاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو سروریسز لے سکتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جان چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے تو پیمنٹ سیفٹی اس کے لیے کیسے ممکن ہے پیمنٹ سیفٹی جیسے میں نے بتایا ہماری سروریسز میں ایک ہے ہم پیمنٹ گارنٹی دیتے ہمارے سے رابطے کے لیے آپ یہ جو ویڈیو کا اس میں نمبر دیا ہوا یا میرا رابطہ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں ہی پیمنٹ گارنٹی مل جائے دوسرا طریقہ اگر آپ ہمارے سا کام کرتے دوسرا طریقہ لیکن آج جیسے ریشن سیکٹر ہے اس میں بینک اتنے ٹرسٹیبل نہیں دبائی میں بھی فیک ایسی ہو رہی ہیں تو اس ویسے جو ایک سپورٹر بہت محتاط ہو گیا تو جب تک پرسنل کانٹیکٹ نہیں ہوتا یا پرسنل جو بیچ میں تھرڈ پارٹی جو اپنی گارنٹی اگر آپ ریشیہ مال پہ جانا چاہتے ہیں تو ریشیہ بائی روڈ آرہا ہے ایران سے تفتان بلوچستان میں تفتان بورڈر وہاں سے ایران ایران سے آزربائیجان سے ریشیہ اور اسی طرح سے وہاں سے تفتان سے ایران ایران سے کیسپین سی کے ذریعے کازکستان سے ہوتے بائی روڈ بھی ہو رہا اور اس طرح بائی سی اگر آپ ترکی پہنجانا چاہتے ہیں یا سعودی عرب دبائی تو بائی سی کام ہوگا تو یہ دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی دیسٹینیشن کون سی ہے بائی روڈ اور بائی سی دونوں جگہوں سے کام کر سکتے ہیں بلکل